ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی جانب دعوت دی یعنی دوسروں کو بلایا اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے اس سے ان کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی جانب دعوت دی اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی اس سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے ابو موسیل اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جس علم اور روشنی کو دے کر مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس کثیر یعنی بہت زیادہ بارش کی ہے جو زمین پر برسی چنانچہ زمین کا ایک ٹکڑا امدہ تھا اس نے بارش کے پانی کو قبول کیا اور گھانس اور گھنے سبزے کو اگایا اور زمین کا ایک ٹکڑا سخت ہے جس نے پانی زخیرہ کر لیا یعنی اپنے اندر جمع کر لیا اللہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا لوگوں نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اور آب پاشی کی لیکن زمین کا ایک ٹکڑا چٹیل میدان ہے نہ وہ پانی زخیرہ کرتا ہے اور نہ وہاں سبزہ گھانس وغیرہ اکتا ہے یہ پہلی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کے ساتھ فائدہ حاصل کیا اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس سے سکھایا نیز یہ دوسری مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے علم کی جانب تکبر کی وجہ سے میلان نہ کیا یعنی اس طرف توجہ ہی نہ دی اور اللہ کی ارسال کردہ اس روشنی سے کچھ حاصل نہ کیا جس کے ساتھ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک سیدھا خط یعنی لکھیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے بعد از اس کے دائیں اور بائیں جانے کچھ خط کھینچے اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راہ کے کنارے پر شیطان ہے جو لوگوں کو ان راستوں کی جانب بلاتا ہے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ جس کا ترجمہ ہے اور میرا یہ راستہ سیدھا ہے تم اس کی پیروی کرو اس حدیث کو امام احمد نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جس کو میں لائیا ہوں امام بغوی نے اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے